بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے مدرو کیا ہے عالی جناب مولانا وسیع صنخان صاحب قبلہ استاد وسیق عبی پالیچ جناب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ ہمارا پہلا اپیسوڈ جو ہے وہ یتیم کسے کہتے ہیں ایک پر منصف تھا آج ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام یتیم نوازی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے یتیم پروری کیا کرتے تھے دیکھیں جہنگر یتیم کے سلسلے میں ہے قرآن اور روایات دونوں یتیم پروری اور یتیم نوازی پر کافی زور دیتی ہے اور اس کا فائدہ احادیث میں بھی اور قرآن سے بھی جو کہ فائدہ اس کا دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ آخرت نے بھی ہے چنانچہ میں نے جیسا کہ کل بھی آپ کے اس میں گا کہ اللہ نے پیغمبر کوئی جتایا کہ ہم نے آپ کو یتیم میں پناہ دی تو خود اس کا کام ہے یتیم نوازی اس کا کام ہے اسی قرآن میں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ خبردار یتیم پر قہر مت کرنا یتیم پر غصہ اور جلال مت دکھلانا زندگی آپ آئیم معصومی کی پیغمبر کی دیکھئے تو ان لوگوں کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس طرح کے واقعات سے کہ انہوں نے کیسے یتیم پروری اور یتیم نوازی کی ہے آپ کو ذہن میں آپ کو ہرماشاءاللہ دیا ہے وہ عالم ہے اور تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں جناب جعفر تیار سلام اللہ علیہ جس وقت ان کا انتقال کریں جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معمولی صدمہ رسول اللہ کے لیے نہیں تھا جناب جعفر تیار جن کو عصد اللہ کہا جاتا تھا عصد الرسول کہا جاتا تھا جعفر تیار دیسے آدمی کی شہادت پیغمبر کے لیے بہت گرام اور بہت سخت تھی لیکن اس کے باوجود اپنا قم بھلا کر کے جناب جعفر تیار کے بچوں کے پاس آئے جنانچہ خود روایت یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر جو جعفر کے بیٹے ہیں اور امیر المومین سلام اللہ علیہ کے بعد میں دھامات بھی ہوئے عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ احفظو حین دخل رسول اللہ علیہ امی مجھے اچھی طرح یاد ہے یعنی بچمنے کی بات ہے عبداللہ ابن جعفر کے مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہنمبر اکرم جو ہے وہ مطلب وہی ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کی شہدت کے بعد جب ہمارے گھر آئے تم انہوں نے بھی یہ ہے وہ ہمارے طرف دیکھا اور ہم نے بھی ان کی طرف دیکھا رسول اللہ نے میرے سر کے اوپر اور میرے بھائی کے سر کے اوپر ہار پھیرا یہ یدیب نوازی یہاں سے پہنے اپنا درد خود پیغمبر کو معمولی صدمہ نہیں ہے جناب جعفر تیار کے شہادت کا لیکن اس کے بعد جب عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ وہ ہماری ماں کی طرف دیکھا ہم نے ان کی طرف دیکھا ہم نے ہمارے اور ہمارے بھائی دونوں کے سر کے اوپر پیغمبر نے ہاتھ پھیرا وَعَيْنَا هُوْ يَحْرِقَانِ الدُّمُورِ حَتَّى تَقْتُعَ لَحْيَتُو اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آسو جاری تھے یہاں تک کہ ان کی داڑھی سے قطرہ قطرہ کر کے آسو دپک رہا تھا اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خود پیغمبر اکرم کو جناب جعفر تیار کی شہادت کا صدمہ کتنا تھا لیکن اصل کہنا آپ سمجھانا جو آپ کا سوال ہے کہ اتنے صدمے کے باوجود آئے فَمَّا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ جَعْفَرًا قَدْ قَدْ قَدْمَ لِلَا عَقْسَنِ السَّوَاب پروردگارہ جعفر تو شہید ہو گئے اور زبردست سواب کے مستحق تیری بارگاہ میں جعفر ہے فَخْلُفْغُ فِي ذُرِّيَّتِ بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ أَحَدًا مِنْ عَبَادِكَ فِي ذُرِّيَّتِكَ وہ تو زبردست سواب کے مستحق ہو گئے پروردگارہ جعفر کی اولاد کو بھی بہترین نسل قرار دے اپنے بندوں میں جو نسلیں تمہیں قرار دی ہیں اس پر جعفر کی نسل کو بہترین نسل قرار دے فَمَّ قَالَ يَا أَسْمَا عَلَىٰ أُبَشِّرُكِ پیغمبر نے فرمایا اَسْمَا کہا میں تم کو بشارت دوں قَالَتْ بَنَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي جی یا رسول اللہ فرمائیے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ لِجَعْفَرٍ جَنَاعِهِ خُدَا نے اس کے عوض میں جعفر کو دو پر عطا کی ہیں يَقِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ کہ جس کے ذریعے سے جعفر جنت میں پرواز کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ادھر جعفر شہید ہوئے پیغمبر اپنا صدمہ بھول کر کے جعفر کے بچوں کے پاس دل جوئی کے لئے پہنچ گئے مولانا چاہیئے بتائیں یہ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیم پروری بتایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یتیم پروری بتائیں دیکھئے اس سلسلے میں چلیئے وہ آپ نے فرمایا ہے میں تو کئی اور بھی چائرہ تھا کہ ہوتا ہے لیکن چلیئے ورنہ اس طرح سے تو پھر کم از کم بارہ قسمیں آپ بنایئے بارہ اماموں کے سلسلے میں کہ جہاں وہ حضرت علی علیہ السلام کیس طرح یتیم پروری کرتے تھے تو امام صادق علیہ السلام اور امام قادم علیہ السلام اور چوتھے امام تو وہاں لیکن چلیئے آپ کے احترام کرتے ہوئے بہت مشہور داستان امیر المومنین کی ہے یتیم پروری کے سلسلے میں روایت یہ ہے کہ ایک دن جو ہے وہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ گزر رہے تھے تو کسی گھر سے رونے کی آواز آئیں مولا امیر المومنین چلے گئے پتہ چلا یہ کسی یتیم کا گھر ہے کہ ماں بیوہ ماں ہے اور یتیم بچے ہیں مولا کائنات واپس آئے اور ایک بوری میں ساری ضروریات کی چیزیں رکھیں کمبر ساتھ میں تھے کمبر نے کہا مولا میں لے چلوں کمبر نوکر ہے کمبر غلام ہے کمبر کا کام یہی ہے لیکن اس سے یتیم نوازی یتیم پروری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت نے کمبر کو منع کیا کہا محمد خود اپنی دوش پر وہ لے کر کے آئے ہیں وہاں پہنچے ہیں اس مومنہ کے گھر میں تُو بچوں کو بہلا لے میں پکا لیتی ہوں یا میں بچوں کو بہلا لوں تو پکا لیتی ہوں جو بھی ہوا کھانا تیار ہوا مولا کائنات میں بچوں کو کھلایا بحث اس سے نہیں ہے اصل جملہ آگے جو روایات میں ہے یہاں بھی وہ سنانا اس لئے کہ یہ واقعہ بہت مشروع ہے جب تے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہی پتا ہے لیکن اگلی چیز جو میں اس واقعے کی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب بچے سیراغ ہو گئے کھاپی کر کے شکم سیر ہو گئے تب امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے کہا ہاں بچوں بتاؤ تم کیا کھیلنا چاہتی ہو بچوں نے کہا جب سے ہمارا باپ مارا گیا ہے ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھوڑا بن جائیے اور ہم لوگ آپ کے اوپر سوالی کروں روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر رکھ دیے گھٹنے زمین پر بچوں کو اپنی پشت پر پٹھلایا لے کے آئے تنور کے پاس اور تنور کے پاس رخصار مبارک لے جائے کہتے ہیں خدا میں نے ان یتیموں کو خوش کر دیا تو علی سے راضی ہو جا راستے میں جو ہے وہ چنب قنبر نگار کے مولا یہ آج ایک نئی چیز ہم نے آپ سے دیکھی ہے ایسا نہیں کرنی دیکھا فرمایا کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا بچوں کا چہرہ یتیمی کی وجہ سے کملایا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے کملایا ہوا تھا میں نے چاہا شکم سیر ہونے کے بعد ایک بار ان بچوں کو ہاں ساتھ ہوں یہ طریقہ رہا ہے اہلِ بیت کا امیر المومنین کا بیغمبر اکرم کا ہم واپنے اگر اپنے آپ کو محب اہلِ بیت پرشت اہلِ بیت سمجھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی ان کی راہ پر چلتے ہوئے یتیم نوازی اور یتیم پروری پر توجہ کریں پروردگارہ بحق محمد وعال محمد ہم کو توفیق اطاف فرما کہ اہلِ بیت جو چاہتے ہیں ہم ویسے بن سکیں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين مہتو ناظرین آپ نے سمات کیا مولانا وسیع صنخان صاحب قبلہ کو جو کہ حضور سرور کائنات اور مولای کائنات کی یتیم پروری آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے اور آخر میں میں آپ سے صرف اتنے اعتماس کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہماری پروگرامز اچھے لگ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسائد کریں اب ہم آپ سے بڑھے جاتے ہیں اپنے پاکتور سلام